پہلے ویشوید میں جرمنی، آسٹریہ، ہنگری اور عثمانیہ ایک طرف تھے وہیں دوسری طرف گریڈ بریٹین، اٹلی، روس اور جاپان تھے لیکن سیمت راستر امریکہ نے بعد میں بریٹین، اٹلی، روس اور جاپان کا ساتھ دے کر اہم بھومی کا نبھائی حالانکہ کہتے ہیں کہ کسی بھی انہونی کے سنکیت پہلے ہی نظر آنے لگ جاتے ہیں دراصل اس ویشوید کی شروعات آسٹریہ کے راجکمار اور ان کی پتنی کی حدیعہ سے شروع ہوئی مانا جاتا ہے کہ آسٹریہ نے بل پور وقت بوسنیا کو جیتا تھا اور اس اپنا غلام بنا دیا لیکن بوسنیا کے بہت سے لوگ اس غلامی سے ناخش تھے اور کرانتیکاری بن کئی بار آسٹریہ کے راجکمار فرڈی نینڈ کو مارنے کی کوشش کر چکے تھے لیکن بوسنیا کی یاترہ کے دوران بھیڑ کے بیچ ان کرانتیکاریوں کو موقع ملا اور انہوں نے راجکمار فرڈی نینڈ کو اور ان کی پتنی کو گولی سے مار دیا جس کے بعد پورے یوروک میں آکروش کا ماحول چھا گیا تھا حالانکہ اس سمیں بھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ایک راجکمار کی حدیعہ کا سر دنیا بھر کے 28 دیشوں پر پڑے گا راجکمار کی حدیعہ کے بعد آسٹریہ نے ہنگری کے ساتھ مل کر فرانس کے سربیہ پر یدھ کا اعلان کر دیا اسی یدھ میں برٹن نے سربیہ کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تو روس آسٹریہ اور ہنگری کی طرف آ گیا اسی بیچ جرمنی نے بیلجیم اور لگز مرگ پر آکرمن کر دیا جس سے برٹن نے جرمنی کا خلاف یدھ کی گھوشنا کر دی اور اسی طرح جرمنی نے بھی آسٹریہ کا ساتھ دین کا فیصلہ کیا شروعات میں جرمنی سب پر بھاری رہا اس نے برٹن کے کئی جہازوں اور پندوبیوں کو ڈوبویا اسی بیچ عثمانیہ دیش بھی آسٹریہ کے ساتھ آ گیا لیکن جرمنی سے اس سمیں غلطی ہو گئی جب اس نے انگلینڈ کے اس جہاز کو ڈوبو دیا جس میں امریکی ناغرک سوار تھے کیونکہ اس سے امریکہ بھی یدھ میں کود گیا اور اس نے برٹن اور فرانس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا حالانکہ روس میں چل رہے گرہی یدھ کے چلتے روس اس ویشوید سے باہر ہو گیا حالانکہ امریکہ کے آنے سے فرانس برٹن مضبوط ہو چکے تھے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے مطر دیش اٹلی اور جاپان کا بھی سمرزن پرابت ہو گیا تھا وہاں کے سینکوں کو بھی اس نے ویشوید میں شامل کر لیا جس کا عالم یہ رہا کہ 11 نومبر 1918 کو دنیا کے چار بڑے سامراجے جرمنی، آسٹریہ، ہنگری اور عثمانیہ ختم ہو گئے اور یہ ویشوید آسٹریہ اور ہنگری کی معافی کے بعد رکھا حالانکہ ویشوید تو ختم ہو گیا لیکن برا اثر ہارنے والے اور جیتنے والے اور اس کے علاوہ دنیا کے کئی چھوٹے بڑے دیشوں پر پڑا دنیا کی کئی دیشوں کی آرسک ستیتی بہت سے بہتر ہو گئے نرسنگھار کے کارن ہزاروں پریوار انات ہو گئے اب بھارت پر ویشوید کا کیا اثر رہا یہ شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سمیں کی ستیتی سے بھارت آج بھی جوج رہا ہے حالانکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بھارت اس سمیں برٹن کے ادھیم تھا اور برٹن کے آگرہ پر بھارت کے آٹھ لاکھ سینکوں نے ویشوید میں بھاگ لیا جس میں سے سینٹالیس ہزار سے زیادہ بھارچے سینک مارے گئے تھے وہیں پیسٹ ہزار سینک زخمی ہو گئے تھے پہلے ویشوید میں برٹن نے بھارت کا پیسہ بھی پانی کی طرح بہایا جس کے کارن بھارت کی ارث ورستہ بتر ہو گئی ویشوید کا بوجھ دنیا بھر کے دیش آج تک اٹھا رہے ہیں حالانکہ دوسرے ویشوید کے بعد دنیا بھر کے دیشوں کو یہ بات تو بھلی بھانتی سمجھ میں آگئی کہ ویشوید میں بھلے ہی کوئی بھی چیتے لیکن آنترک طور پر یہ سبی کو ختم کر دیتا ہے اب آپ ہمیں کومنٹ میں بتائیے کہ آپ کیا مانتے ہیں پہلا ویشوید کس کی غلطی سے ہوا